السلام علیکم سٹوڈنٹس میں نے آپ کو ازان کے چپٹر کا پہلا حصہ جو سمجھایا تھا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آپ باقی کا لیسن جو ہے ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں آپ اپنی بکس کھولیں صفحہ نمبر ہے بارہ آج ہم نے پڑھنا ہے ازان کی اہمیت کیا ہے اب مسلمانوں کا عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی منفرد ہے یعنی کہ دوسرے مذاہب میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں اپنے مذہب کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی جگہ پر ان کو اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے یہ طریقہ جو ہے اس طریقے سے نہیں بلائے جاتا جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں کا ہے یعنی مسلمانوں کا جو عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی منفرد اور یکتہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہو جاتی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن سے دوسرے مذہب میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو جیسے ہندو ہیں وہ مندر کے گھنٹے بجاتے ہیں اور عیسائی لوگ جو ہیں گرجے کے گھنٹیاں بجاتے ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک دعوت ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بزرگی واضح ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول ہونے کی شہادت ہے اور پھر ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے فلا اور ہمارے لیے کامیابی کی اس میں زمانت دی جا رہی ہے تو ازان سن کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرانا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ازان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شفاعت فرمائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ازان سنیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کو دہرائیں اب ازان دیتا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اب ازان دینے والے کو موزن کہتے ہیں اب موزن کا جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب میں بہت بلند مقام حاصل ہے آپ یہ دیکھیں کہ بتایا گیا ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موزن جو ہے اس پر اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز ازان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی یعنی اللہ تعالی ان کو بلند مقام بلند مرتبہ جو ہے وہ اطاف فرمائیں گے اور پھر موزن کی مغفرت بھی کر دی جائے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے ایک موزن کے لیے کتنا عالی مقام ہے کہ ازان دینے والے کیا کہ اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی اور اس کا رتبہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ بھی بلند ہوگا تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی عزت کرنے چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جیسے ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے جب وہ ازان کی آواز سنتا ہے تو فوراں وہ اپنا کاروبار چھون تو فٹہ فٹ مسجد کو جانے کی قط آپ یہ دیکھیں کہ پہلی صف میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ازان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لئے قرآن ڈالنا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا اور سچے مسلمان کا تو درزی حمل بھی یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ازان سنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد جا کے نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں رب کی عظمت بس جاتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو فلا ہے نماز کی ادائیگی میں ہے یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ فلا جو پاتا ہے جو بھلائی پاتا ہے جو کامیابی پاتا ہے وہ نماز کی ادائیگی میں ہے کیونکہ رب کے ساتھ جو ہے وہ نماز ہی انسان کو جوڑتی ہے ہمارا تعلق رب کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ نماز کے ذریعے ہی ہے اب ہے ازان کی فضائل کیا ہے ازان کی تو بے شمار فضائل ہیں جتنے بھی آپ بیان کرنا چاہیں آپ کا صفات ختم ہو جائیں لیکن اس کے فضائل ختم نہ ہو لیکن میں آپ کو چند ایک بتا رہی ہوں آپ کی بک میں بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں اب اس کو ضرور پڑھئے گا سبق کو اچھا جی پہلا ہے کہ ازان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں شیطان وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ازان آپ یہ دیکھیں کہ جب پانچ وقت کے دن میں ایک مقرر وقت پر ازان ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے دل میں پابندی جو ہے وقت کی اس کا خیال پیدا کرتی یعنی اس کے اندر وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی یہ کہ ازان جو ہے وہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت بھی ہے آپ یہ دیکھیں مسلمان چاہے کہیں بھی خطے کا کسی بھی جگہ کا ہو وہ سب مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو یہ سارا لیسن جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے تو جب ان کے جوابات لکھنے ہیں سوالات جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے لکھنے سے پہلے آپ نے پہلے لیسن کو اچھی طرح پڑھنا بہت اچھی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کو سلائیڈ پر کوئسٹنل نظر آ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں یہ آپ نے کوپی پن کے آنسر لکھنی ہے پہلا ہے ازان کسے کہتے ہیں دوسرا سوال ہے ازان کے الفاظ کا ترجمہ لکھیں تیسرا سوال ہے معزن کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقام کیا ہے اور چوتھا سوال ہے سب سے پہلے معزن کا نام کیا ہے پانچواں ہیں مسلمانوں کا عبادت کے لئے بلانے کا طریقہ منفرد کیوں ہے اور نمبر چھے آپ جب ازان کی واضح سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور ساتھوں سوال ہے کہ ازان کا جواب دینے والے کے ساتھ کیا ہوگا تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ سوالات کے جوابات کوپی پر لکھنے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر دو تین اور چار جو ہے وہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور اس کو آپ نے کر کے تو گروپ میں آپ نے اپنا کام جو ہے وہ سنت کرنا ہے امید ہے آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا بہت سارے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ